اب طلبہ سے باری باری عبارت کی کرت کروائیے مناسب وقفوں میں تلفز کی درستی کیجئے اور صحیح تلفز کی ادائی کی مشک بھی کروائیے اس زمن میں درجہ زیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے فنک یہ لفظ محترم پیچر اس لیے اہم ہے درست تو یہ لفظ اتنا عام استعمال کا نہیں ہے لیکن اسے فنک پڑھ دیا جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی اس لفظ کو لکھا جائے تو پہے پھے کے اوپر پیش ضرور لکھ دی جائے اور نون پر جزم بھی دے دیا جائے تاکہ اس کو پڑھنے والے فنک پڑھ سکے صاحب عام لفظ ہے میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ہم صاحب اور صاحب کے بیچ پھرتے رہتے ہیں صرف یاد رکھنے کی بات ہے میں بھی اس عدد کا شکار ہوں کبھی صاحب پڑھ جاتا ہوں کبھی صاحب پڑھ جاتا ہوں لیکن یاد رکھنے کی بات ہے جیسے صاحب ہی پڑھ جانا چاہیے عدویات کچھ اس طرح کے الفاظ اصل میں ایسے ہیں جن میں یہ پر شد ہوتی ہے تو ہم اسی خیال میں رہتے ہوئے عدویات کی یہ پر بھی بعض اوقات شد ڈال دیتے ہیں اس کو شد کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں یہ عدویات ہے یہاں سے برسبیلِ تذکرہ محطب کی چلمہ جو یاد آیا کہ اس باپ کے مطن میں لفظ دوائی استعمال ہوا ہے جو بہت صحیح ہے اس لیے کہ ہم عادی ہیں لفظ دوائی کہنے کے دوائی کوئی لفظ نہیں ہے غلط ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے ہم دوائی استعمال ہی نہ کریں میرا مطلب ہے کہ ہم لفظ دوائی استعمال نہ کریں تو لفظ صحیح ہے دوائی اور اسے پھر دوائیں یا عدیات جمع بلدی شکر اور اس کے بعد فکر یہ دونوں پھر انہی تین حرفی الفاظ میں شامل ہیں جن کے درمیانی حرف پر جزم استعمال ہوا ہے اور ہمیں اس کو احتیاط سے پڑھنا چاہیے دونوں الفاظ یہ شکر اور فکر عام استعمال ہونے والے الفاظ ہیں خصوصی خے پر پیش ہے ہم عام طور پر اس لفظ کو خصوصی پڑھ جاتے ہیں خے پر زبر کے ساتھ احتیاط کی جانی چاہیے لفظ ہے خصوصی احتمام تے کے نیچے زیر ہے اور اسے اس طرح پڑھا جانا چاہیے کہ سننے والے کو محسوس ہو کہ تے کو زیر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے احتمام نہیں احتمام احتمام محسوس محسوس